بسم اللہ الرحمنی فورٹھ کے آر آز ہم دیکھ رہی تھے ہیں وان بی آنووہ کی کوسٹمز کو دیکھ لیتے ہیں تو جو کل کے لیکچر میں میں نے آپ کو سمپل طریقے سے تھے لیکن آج ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کا سامپل سائز انیکول ہو تو انیکول کے کیس میں آپ اس کو کیسے سالٹ کریں گے انیکول کا مطلب ہے اس پوز فرسٹ کولم میں آپ کا انٹین ہے سیکنڈ کولم میں آپ کا انٹین ہے تھرڈ کولم میں آپ کا انٹین ہے جو ہے سکس سائز انیکول ہے مطلب ہر کولم میں آپ کے سامپل جو سائز ہیں وہ لگ لگ ہے کسی میں 4 ہے سیکنڈ میں 3 ہے تھرڈ میں 5 ہے انیکول سامپل ہے تو اس کیس میں آپ انووہ کو کیسے سالٹ کریں گے یہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے انیکول سامپل کے یہ امپورٹنٹ کوسٹنز ہوتے ہیں یہ آپ کے لازمی پیپر میں آتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پرسٹ کولم میں آپ کا انٹ جو ہے اس میں آپ کا انٹ کتنا ہے سیکس ہے سیکنڈ کولم میں آپ کا انٹ سیون ہے اور تھرڈ کولم میں آپ کا ایم جو ہے 5 ہے آن ایکول سامپل ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیسے سال کریں گے اس پھر دیکھ لیتے ہیں تو فرس ٹیپ آپ کا انوبا کیونکہ آپ کے تین گروپس ہیں تین گروپ مطلب تین کولمز ہیں آپ کے تو اسی لئے آپ نے میو ستری بنیں گے تو ایس نوٹ میو وان ایس ایکل تو میو ٹو میو ٹری اور ایس نوٹ میو وان نوٹ ایکل تو میو ٹو نوٹ ایکل تو میو ٹری سیکنڈ سٹیپ آپ کا الفا تھرڈ سٹیپ آپ پر ٹیس کو ٹیس ٹیس ٹی میں آپ بے شک اسے تھکے سے فارمولا لکھ لیں یا اس طریقے سے لیکھیں ایس بی سکر ڈیوائڈڈ بائی سکر یا آپ اس طریقے ایس تیڈیڈ بائی سکر جائیسے آپ کی مرضی تو بی وان ایڈ بی ٹو ڈیگری او فریڈم تو فور سٹر میں کالکولیشن آپ ایک کولام یہ جو کولمز ہیں اسے آپ سیدھے سیدھے تھریکے سے آپ لکھ لیں اے بی اور سی ٹھیک ہے آپ جو اندر ویلیوز ان کا سکیر لے لیں جو سکیر ہے وہ بریکٹ میں لکھیں آپ آپ پھر آپ اگلا کالن ٹوٹل بنائیں جو آپ کی سمپل ویلیوز ان کا ٹوٹل لیں اور ان پھر اس کا سام لیں اور سمیشن جے ایکس آئی جے سکر میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو سکیرز آپ نے یہ بریکٹس میں لکھیں ان کا سام لیں اور پھر اس کا ان پھر ٹوٹل لے لیں پھر آپ نے ٹی ڈوٹ جے نکالنا ہے جو آپ کی سمپل ویلیوز ہیں اس کا کیا لے لیں ٹوٹل لیتے جائے ورائنٹ پہ اس کا گرینڈ ٹوٹل تینوں ویلیوز کا ٹوٹل لیں تو یہ کیا آئے گا ٹو 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 اگر آپ اس طریقے سے کولنو وائز یا رو وائز دیکھیں تو آپ کا ٹوٹل سیم آنا چاہیے پھر آپ نے ٹی ڈوٹ جے سکر نکالنا ہے سیمٹی کا سکر فورٹی نائن ہنڈر سیمٹی فور کا سکر پائی فور سیمٹی سکر اور ایٹی کا سکر سکر سکٹی فور ہنڈرآند اب اس کیونکہ ان ایکول سامپل سائز ایسی لئے اس کا ٹوٹل لینے کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں اگر سامپل سائز ایکول ہو تب ہم اس کا ٹوٹل لیتے ہیں لیکن ابھی آپ یہ سامپل سائز ان ایکول ہیں تو اس کا ٹوٹل لینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے تو اب پھر آپ اس میشن آئی ایکس آئی جے سکر نکالنا ہے یہ جو آپ نے ریکیٹ میں سکیر لکھے ہیں سکر اس کا سام لیں ٹھیک ہے اور باہرینڈ پہ ان تینوں کا ٹوٹل لیں تو وہ بھی کیا ہے گا 3 2 0 6 اور یہ دونوں سیم ہونے چاہیے ہیں پھر آپ نے سی ایف نکالنا ہے پھر ایکشن فیکٹر تی ڈاٹ دار سکر ڈیوائیڈڈ بائی اینڈ تو تی ڈاٹ دار 2 24 تھا تو 2 24 کا ہول سکر ڈیوائیڈ بائیٹین تو اس سے آپ کا سی ایف آ جائے گا پھر آپ ٹوٹل ایس ایس نکالیں ٹھیک ہے سمیشن آئی اور سمیشن جے ایکس آئی جے سکر آپ کو 3 2 0 6 اور سی ایف آپ کا ٹوٹل ایس ایس آ جائے گا ٹوٹل ایس ایس آ جائے گا پھر آپ ٹوٹل ایس ایس نکالیں تو ٹوٹل ایس ایس میں آپ کیا کریں گے کیونکہ انکول سامپل سائز ہے تو آپ کا جو ٹی ڈاٹ جے جو ٹی ڈاٹ جے کے جو سکر کی آپ کی فرسٹ کولم کی ویلیو کیا تھی ٹی ڈاٹ جے سکر کی فرسٹ کولم کی ویلیو تھی 4900 اور اس کے سامپل کی ویلیو کیا تھی 6 ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹی ڈاٹ جے سکر کی کولم اے کی ٹی ڈاٹ جے سکر کی کولم اے کا ٹوٹل آپ کا کیا ہے تھا 4900 اور فرسٹ کولم میں آپ کے ٹوٹل سامپل سائز کتنے ان کتنے ہیں اس میں 6 اسی طرح ٹی ڈاٹ جے سکر بی کی کولم کی ٹوٹل ویلیو کیا ہے 5476 اور سیکنڈ کولم میں سامپل سائز کیا ہے آپ کا اس میں 7 اسی طرح سی کولم میں آپ کا ٹی ڈاٹ جے سکر آپ کا کیا ہے 6400 اور سی کولم کا آپ کا ان کیا ہے اس میں 5 ٹھیک ہے اس رہا ہم باری باری اس رہا آپ اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے جب سامپل سائز ایکول ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ٹی ڈاٹ جے سکر کا جو ٹوٹل ہوتا ہے اس کو جتنی روز ہوتے ہیں اس پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جس رہا میں نے آپ کو جس رہا آپ نے کل کی کوسٹر پسلے کوسٹر میں کیا تھا لیکن ان ایکول سامپل میں کیا پھر کرتے ہیں ہم الگ الگ سامپل سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر اس رہا آپ ان دنوں کو پلس کریں اور اس کو سیہ سے مائنس کر دیں تو آپ کا بیٹوین ایس ایس آجائے گا پھر آپ ایرر ایس ایس نکالیں ٹوٹل ایس ایس کو بیٹوین ایس ایس سے مائنس کر دیں پھر اس کو انوہا ٹیبل میں سارا پھٹ کریں تو بیٹوین سامپل کا ڈگری آفریڈم ٹو ہے اور ویڈن سامپل کا ڈگری آفریڈم ٹو ہے اور ٹوٹل آپ کا سیمٹین ہے کیونکہ آپ کی تین روز تھی تو تھی مائنس وائن ٹو اور ان آپ کا کیا تھا ایٹین تو ایٹین مائنس وائن سیمٹین اور سیمٹین کو دنوں سے مائنس کریں تو کفٹین اور سم آسکیرز کو ایدھر پھٹ کر دیں مین سکیر میں آپ کیا کریں گے 91.40 ڈیوائیڈد بائی 2 کریں گے تو کیا ہے گا 45.70 اسی طرح فی乐ی میں 6.80 فیżورین میں 7.80 کو دیوائیڈ کریں گے 21.80 سے فیڈی ویڈیو کے آگے 2.10 پھر آپ نے فیز ٹیبل میں دیکھیں تو 3.68 ان دونوں کو کمپیر کریں تو ایچ نوٹ آپ کا کیا ہو رہا ہے سیپٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے جو مین آف روٹس ہیں وہ آپ کے کیا ہیں ایک بول ہیں ٹھیک ہے کلاس اب آپ نے کیا کرنا ہے 2.13 2.5 20.30 20.40 اور 25.50 یا سارے آپ کے انیقل سامل کی کوسٹن ہیں جسا بھی میں نے آپ کو سن جائے جسارے آپ نے کوت کرنے ہیں اور 20.15 کا جو اے پارٹ ہے وہ آپ نے نہیں کرنا اب ہم دیکھ لیتے ہیں 20.16 یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ پیپر میں اکثر پنجاب یونیورسٹی کی پیپر میں آتا ہے تو اس میں آپ کے سامپل 3 ہے 1 2 3 4 ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس میں 3 4 کولنز ہے 1 2 3 4 نمبر آف ویلیوز ن نائی ہے فرس سامپل کا ن نائی مطلب ہے ن 1 4 ہے ن 2 6 ن 3 7 ہے اور ن 4 کے 3 اسی طرح سامپل مین مطلب x1 بار تو x1 بار 58 ہے x2 بار 57 ہے x3 بار 47 ہے اور x4 بار 42 ہے ویریانس x1 سکیئر 10 ہے x2 سکیئر 30.4 ہے x3 سکیئر 5.67 ہے اور x4 سکیئر آپ کا 9 ہے آپ نے اس میں سے انووہ ٹیبل بنا رہا ہے اور اس کے آپ کو دوسیس ٹیسٹنگ کرنی ہے تو 4 کولنز اس لئے مو بھی 4 بنیں گے سیکنڈ سٹیپ الفا ثرڈ سٹیپ ٹیسٹیسٹک فور سٹیپ آپ کی کلپولیشن اگر اب آپ اس طرح کا اگر ڈیٹا ہو تو اس میں انوہا کے فارمولے بھی الانگ ہوگے ٹھیک ہے تو اس میں اگر سپوز آپ کو n i x i bar اور s i سکیئر دیا ہے تو اب اس کوسٹر میں آپ انوہا کا اس طرح کے فارمولا لگیں گے سب سے پہلے آپ نے کمبائنڈ مین نکال دیں کمبائنڈ مین کے فارمولے میں ساری پوٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا اس میں جو ٹوٹل اینڈ ہے وہ ٹوٹی ہے ٹھیک ہے 4 plus 6 plus 7 plus 3 کو کریں 20 اگر 20 آپ پر ٹوٹل اینڈ ہے ٹھیک ہے کلاس اور x کمبائنڈ مین آپ کا آگیا 50.5 between sample کب اس میں اب یہ فارمولا لگیں گے سمیشن جے nj x bar x bar dot j minus x double bar x double dot bar کا ہول سکیئر جس میں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ فرس سامپل کو پوٹ کریں گے n1 کے 4 x1 bar کے 58 اور یہ کیا ہے کمبائنڈ مین اسی طرح n2 کے 6 x2 bar کے 57 اور x کمبائنڈ مین کے 50.05 اسی طرح n3 کے 7 x3 bar 43 اور یہ کمبائنڈ مین یہ کیا ہے n4 اور یہ کیا ہے 4 bar اور یہ کیا ہے کمبائنڈ مین تو اس کو سولف کریں تو between sample آ جائے گا error ss کا اب اس میں یہ فارمولا لگیں گے n1 s1 square n2 s1 square n2 minus 1 s2 square n3 minus 1 s3 square plus n4 minus 1 s4 square اس میں values پوٹ کریں تو آپ کی error ss آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ کا جتنے columns ہوں گے اس میں 4 columns ہیں اس لئے یہ جو سیریز ہے 4 تک جا رہی ہے اگر 5 columns ہوتے تو سیریز 3 تک جاتی 5 تک جاتی ٹھیک ہے کلاس سمجھا رہی ہوئی بات کی اسی طرح اس میں بھی سیریز 4 تک جا رہی ہے اگر جتنی columns اگر 6 ہوتے تو سیریز 6 تک جاتی 5 تک جاتی جتنے آپ کے columns ہوتے ہیں اب اس میں سے آپ innova table نکالیں تو وہی ویسی آپ between sample within sample اور total نکالیں اب آپ کے 3 4 columns ہیں اس لئے 4 minus 1 3 total آپ کا 20 ہے تو 20 minus 1 19 اور 19 minus 3 16 somehow square جس میں put کریں mean square نکالیں f ratio نکالیں f کی tabulated value نکالیں دونوں کو compare کریں تو ایچ نوٹ آپ کا کیا ہو رہا ہے اس میں بھی جات ہو رہا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں 20.18 کوسٹر 20.18 میں اگر آپ کا اس ٹائپ کا کوسٹر ہو جس میں آپ کو اس طرح اس طرح کلاس limits نہیں ہو اور اس طرح آپ کو frequency table دیا ہو تو اس کوسٹر میں آپ innova کیسے apply کریں گے ٹھیک ہے اس کا بھی تھوڑا سا method دورا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اس میں columns 3 ہیں ٹھیک ہے تو آپ مئو بھی 3 ہوگے کیونکہ first column ہے second column ہے اور یہ آپ کا third column ہے تو مئو 3 بنیں گے alpha وہی test statistics اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح table بنانا ہے residential non residential mission اور یہ mid value آپ پہ لینے ہیں تو class limits نکالیں اس کی mid values لینے mid value کیسے لینے ہیں 0 plus 9 divided by 2 4.5 10 plus 19 divided by 2 14.5 پھر اس سے آپ نے residential اس کا f1 یہ جو سارا ہے residential یہ جو values ہیں یہ f1 ٹھیک ہے f1 دیکھیں پھر آپ f1 xi نکالیں اور پھر f1 xi scale نکالیں ٹھیک ہے residential کی جو data ہے یہ آپ کا f1 ٹھیک ہے تو اس کا جو total ہے گا 120 ہے گا پھر آپ نے f1 اور xi کو multiply کرنا ہے اس 1 multiply 4.5 4.5 ٹھیک ہے 3 multiply 14.5 43.5 40 یو اس کو total پھر اپنا ڈیٹیو اس میں بھی آپ نے f2 xi نکالنا ہے ٹھیک ہے 4 multiply by 14.5 40 اس طرح آپ نے x i کا scale لینے پھر اس کو 4 ملٹیپلائے کرنا اور ان بھی اس کے سام اپنے مشڑ کا مطابلے کے attitude خاص خاص نہیں ہے اور کوئی م징ہ ہے ایک وھی کوئی نا ہے تو تج سکو 찍منے اور اس scrub کے شرط بنانا ہے اور اس وقت سے خدق ہے جو ایک توٹلhar خ chickens پرone پر saw establish damage آگے ہی اوہ جو ایک ٹرم کانیز کا بات سوٹال رہے ہیں یا واک نہیں ہمٹے今日 میں جیسے ویدہ کرتا ہے پہ میں سے طے پیسکہ نکال ہو اسے طور set پہ میں하하ہ کے کاری 애� métیسے نکال سبل اور اس حق کی موجودہ میں B permission viral image وقی Έ左右 جم Swift کی موجودہ سیاست ہو 2001 نوڈ ریزیڈنشل کا ایف ایکس کا سم کا کیا تھا 2805 اور مشن کا ایف ایکس کا سم کیا تھا 2512.5 اور گرینٹ ٹوٹل آپ کے آئے گا 9747.5 اسی طرح ریزیڈنشل کا ایف ایکس سکیر کے آیا تھا 171740 نوڈ ریزیڈنشل کا ایف ایکس سکیر کے آیا تھا 9A222.50 اور اسی طرح مشن کی بھی آپ کا ایف ایکس کا سکیر کا سم کے آیا تھا 104096.25 اور انہوں کا سم دے لے پھر اب آپ نے نکال رہے ہیں سی ایف تو سی ایف کیا ہوتا ہے تی ڈاٹ ڈاٹ سکیر ڈیوائیڈڈ پر این تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو یہ تی ڈاٹ ڈاٹ ہے تو اس تی ڈاٹ ڈاٹ کا سکیر لینا ہے اور یہ آپ کا n ہے یہ تی ڈاٹ ڈاٹ ہے اور یہ آپ کا کیا n ہے تو تی ڈاٹ ڈاٹ سکیر کے لے کے اس کو n پر ڈیوائیڈ کریں تو سی ایف آ جائے گا اور ٹوٹل ایس ایس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو یہ ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشن آئی جے ایکس آئی جے سکیر رہا ہے یہ فرس stems کا آئی کیا سیکنڈ bater قولم کنا ہے تو چی لیش link now 4430 کا سکیر ڈروائیڈڈ پا Built by 28 death کی نیٹ و ایٹ 4805 کو اس کےها دیوائیڈ پا سک کے ڈوائیڈ پا نش ٹ ایف اور اس کو از فرس siv ہے آپ نے منس کر دی انا جاتا ہے تو بیٹرین سامپل ایس ایسیm آ جائے گا پھر آپ نے ایرر ایسیس نکالنا ہے پھر اس کو ساری ویلی اس کو نووہ میں پٹ کرنا ہے نووہ ٹیبل میں تو بیٹوین سامپل میں آپ کا جو کولم سے وہ 3 تھے تو 3-1-2 وہ ٹوٹل سابقہ 275 تو 275-1-270 فونٹ دونوں کو مائنس کریں تو ایرر کا ڈیگری آف ویڈم آئے گا 272 سم آف سکی ارز نکل کریں مین سکر نکالیں ایف ریشو نکالیں ایف کی کیلٹی بیلیٹیڈ ویلیو نکالیں ان دونوں کو کمپیر کریں تو ایس نوٹ آپ کا کیا اور ہے ریجیکٹ ٹھیک ہے کلاس اب آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے 20.12-20.18 تاکہ کوسٹنز پڑھنے ہیں 20.18 تاکہ آپ کے ون وی انووہ کی کوسٹنز ہیں کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 2 وی انووہ تو اس کے کوسٹنز ہم دیکھیں گے اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم اسے پوچھ لیں اللہ حافظ